حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور خاتمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی کیا لکھتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے اور اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے اگر اس سے نراز بھی ہو جائیں یہ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے نراز بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نہ ان بندوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچا لے گا اللہ تکلیف سے بچا لے گا ان کی طرف سے عذیت کوئی نہیں آ سکتی وہ کر کچھ نہیں سکتے اور فرمایا اگر کسی نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو نراز کر لیا بچے راضی کرتے کرتے مہندی پیلا کو نراز کر لیتے برادری راضی کرتے کرتے رب رسول کو نراز کر لی فرمایا اگر کسی نے بندے راضی کرتے کرتے اللہ کو نراز کر لیا تو پھر اللہ اس بندے کو اس بندوں کے حوالے کر دے گا اور وہ اسے زلیل اور رسوا کر دیں گے پھر جا تُو نے اگر اس طرف اپنا سفر کیا ہے تو پھر تجھے اللہ انہی کے حوالے کر دے گا اگر مقصود ذات باری تعالی ہو تو پھر اللہ تو اپنے بندے کی کفائت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم نہ تیزی کے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہمارا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرماتے غزور ہمیں سمجھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بابت نہ صرف یہ کہ توجہ فرماتے بلکہ غزور اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا غزور فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی اس کو بتاتا کہ اگر میں نے لوگوں سے بات کر دی حق کی تو یہ تو نراز ہو جائیں گے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بندوں سے تعریف کرائے گا اللہ کی قربان جائیں کیا لفظ ہے کیا انداز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے گا حضور فرماتے ہیں اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی تو یاد رکھنا تیری تعریف کرنے والے تیری مضمت کرنے لگ جائیں تھوڑے دن ہوں گے تیری تعریف کے پھر وہ جو تعریفیں کرنے والے تھے وہ توہین کریں گے پھر وہ تیری مضمت کریں گے وہ تیرے بارے میں ایسے لفظ استعمال کریں گے تو سن نہیں سکے گا گویا تو بھائی اللہ رسول کی رضا کو مقدم رکھا جائے